نوشکار دوستو سواگت ہے آپ کے اپنی یوٹیوب چینل راجستان بیروزگار چاہتر شنگ پر دوستو راجستان سٹاف نرس جس میں مہیلہ سواستے کاری کرتا اور نرس گریڈ سیکنڈ زینم برتی کی جو ابھی میٹنگ برتی چل رہی ہے جس میں میں بتا دوں کہ دونوں ہی برتیوں کی جو انترم وریعتہ سوچی ہے وہ جاری کر دی ہے اس کے علاوہ مہیلہ سواستے کاری کرتا کی انترم سوچی بھی یہاں پہ جاری کر دی ہے اور نرس گریڈ دیتے کی جو انترم سوچی ہے وہ اس مہینے میں کہ آخر میں آنے کی پوری سمبن ہو ہیں تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں چرچہ کریں گے کہ پروبیشن میں اور جو پروبیشن دو سال کے بعد ان کو سیلری کیا ملتی ہے یہاں دوستو وشترط چرچہ کریں گے آئے دوستو دیکھتے ہیں کیا پوری ہے کور تو دوستو بڑی کور میں بتا دوں کہ جو نرس گریڈ دیتے ہیں ان کو جو پی میٹرکس لیول ہے ان کو ال الیون پی میٹرکس لیول ملتا ہے یعنی کی پروبیشن کا آل میں جو چھبیس آزار پانچ سو روپے ان کو ملے گا لیکن دوستو ورطمان میں راستان میں این پی ایس لاغو ہے یعنی کی نیشنل پینسیشن سیونگ سکیم تو اس میں دس پرشنٹ حصہ کرمچاری کے سیلری سے کٹتا ہے یعنی کوئی جو این پی ایس میں اماؤنٹ جمع ہوتا ہے وہ دس پرشنٹ کرمچاری کا اور دس پرشنٹ سرکار جمع کرواتی ہے تو دوستو نرس سرینی دیتی کا جو پی میٹرکس لیول ال الیون ہے اور دو سال تک اس کو چھبیس آزار پانچ سو روپے ملیں گے یعنی کیمہ بتا دوں کہ دوستو جو چھبیس آزار پانچ سو میں سے چھبیس سو پچاس روپے مائنس ہو جائے گا کیونکہ وہ این پی ایس میں جمع ہو جائے گا اور ادھر سے سرکار جمع کرواتی ہے چھبیس سو پچاس روپے تو دوستو ان کو جو نیت ہے جو پاری سر میں کہے چھبیس سو پچاس چھبیس آزار پانچ سو مائنس چھبیس سو پچاس وہ دو سال تک ملے گا اس کے علاوہ دوستو جو مہیلہ سواستے کاری کرتا ہے اس کا پی میٹرکس لیول ال ایٹ ہے یعنی کہ اس کو دو سال تک 16500 روپے ملے گا اس میں سے 10% مائنس ہو جائے گا کیونکہ دوستو وہ بھی این پی ایس میں جائے گا دس پرشنٹ حصہ یعنی کہ 1850 روپے اس کا این پی ایس میں جائے گا 10% گورنمنٹ جمع کرو اور 10% جو کرمچاری کا جو سیلری سے قٹے گا یعنی کہ 18500 روپے دو سال تک ان کو پاری سرمک کے روپ میں ملے گا is ان کے علاوہ جو جی اے نم بڑھتی ہے اس میں چھبیس ایزار پانچ سو مائنس دس پرشنٹ اس کے علاوہ میں بتا دوں دو سال باد میں ان کو کیا سیلری ملے گی دوستو آپ امید کر سکتے ہو راجستان میں ابھی سیونت پہ کمیشن لاغو ہے اور جو راجستان کا پی میٹرکس لیول ہے وہ اس پرکار سے جو ایل ایٹ والے ہیں ان کو اٹھائیس سو گریڈ پہ یہاں پہ اپلی کے بلہ ہے اس کے علاوہ ایل ہے جو الیون والے ہیں یعنی کی جی اے نم بڑھتی کے ان کو 42 روپے گریڈ پہ یہاں پہ اپلی کے بلہ ہے تو دوستو جو ایل ایٹ والے ہیں یعنی کی اے نم بڑھتی دوزار اٹھارہ ہے ان کو دو سال کے بعد میں چھبیس ایزار تین سو روپے تو بیسک سیلری کیونکہ دوستو چھبیس ایزار تین سو دے رکی ہے وہ بیسک سیلری ہے اس میں جو currently ڈی اے مر رہا ہے وہ ڈی اے سولہ پرسنٹ ہے یعنی کہ ہر چھ مہینے سے یہاں پہ ڈی اے بڑھتا ہے تو دوستو سولہ پرسنٹ ابھی ڈی اے ہے دو سال بعد میں لگ وقت ڈی اے تیس پرسنٹ ہو جائے گا کیونکہ دوستو جیسے جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ویسے راجی کرمچاریوں کا ڈی اے بڑھتا رہتا ہے تو ان کو لگ بگ دوستو چھبیس آجار تین سو پلس تیس پرشنٹ یعنی کہ چھبیس آجار تین سو پلس تیس پرشنٹ کھٹے ہو گئے لگ بگ ان کو لنسپ چوتی سے پیتی سیزار روپے ان کی سیلیری ہوگی لیکن اس میں سے میں بتا دوں کہ دس پرشنٹ وہی nps کا حصہ اس میں سے کٹے گا تو دوستو چھبیس ہزار تین سو پلس تیس پرشنٹ ڈی اے کیونکہ دو سال بعد میں ڈی اے لگ بگ تیس پرشنٹ ہو جائے گا کرنٹلی ڈی اے سولہ پرشنٹ ہے تو دوستو میں آپ کو کیلگولیٹ کر کے بتا دیتا ہوں اس کے علاوہ دوستو ویبین پرکار کے باتے جس میں ٹریولنگ لاؤنس ٹی پی اے بھی ملتا ہے راجی کرمچاریوں کو اس کے علاوہ ٹریولنگ لاؤنس کے علاوہ ہر اے ملتا ہے ہاؤس رنٹ اس کی ریٹ ہے الگ لگ ہے آٹھ پرشنٹ ہے سولہ پرشنٹ ہے چوبیس پرشنٹ ہے تو دوستو اس پرکار سے یہاں پر ملے گا تو دوستو ہر اے ملے گا لگ بگ آپ مان سکتے ہیں کہ آٹھ پرشنٹ تو آپ کو ہر اے ملے گا ہی ملے گا تیس پرشنٹ ہو گیا دوستو تیس پرشنٹ کون سا بولو گے آپ تو ڈی اے تیس پرشنٹ ہو گیا دو سال بعد میں کیونکہ ابھی جو سولہ پرشنٹ کرنٹلی ریٹ چاہے ہر چھ مہینے سے بڑھتا ہے تو دوستو چار بار ڈی اے بڑھے گا سولہ اور چار بار وہ بڑھے گا تو تیس پرشنٹ ہم مان کے چلتے ہیں کہ تیس پرشنٹ وہ پلس آٹھ پرشنٹ آپ کو اے چارے ملے گا ٹریولنگ لاؤنس کا الگ ہے دوستو چھبیس ہزار جو تین سو آپ کو جو بیسک سیلری ملے گی چھبیس ہزار تین سو اس کا آپ آٹھ تیس پرشنٹ نکال لو آٹھ تیس پرشنٹ یعنی کہ لگ بگ نو ہزار نو سو چور آنمر روپے ہو گیا نو ہزار نو سو چور آنمر پلس چھبیس ہزار تین سو یعنی کہ چھتیس ہزار دو سو چور آنمر روپے ہوئے اس میں سے 36,294 میں سے 10% آپ جو NPS کا ہے وہ 3639 روپے آپ گھٹا دے تو لگ بگ آپ کو 32,665 روپے یا آپ 33,000 لمصم مان سکتے ہو کہ دو سال بعد میں ملے گی ایسے ہی وہ دوست میں بتا دوں کہ ZNM جو ZNM بڑھتی وارے ہیں ان کی جو grade پہ L8 ہے یعنی کہ ان کی grade پہ 4200 واری ہے میٹرکس لیول L11 ہے جو دو سال بعد میں ان کو دوست میں بتا دوں کہ جو دو سال تک ان کو 26,500 ملے گی اور L11 واروں کی جو grade پہ وہ بیانگاڑی 100 ہے یعنی کہ دو سال بعد میں ان کا جو مول ویتن ہے وہ 37,800 روپے ہوگا 37,800 پلس وہ یہ آپ کرتا دو دوستو دی اے 37,800 پلس دی اے 30% ہو جائے گا کیونکہ ہر سال ہر چھ مہینے سے ڈی اے بڑھتا ہے تو چار بار ڈی اے بڑھ جائے گا دو سال بعد میں ابھی کرنٹ لی سوڑا ہے تو 30% ہو جائے گا اے چارے آپ 8% مان سکتے ہو تو دوستو 37,800 کا 38% یعنی کہ لگ بگ 14,364 14,364 پلس 37,000 جو اے لیون وڑا کا 37,800 یعنی کہ 52,164 روپے ہو گیا مائنس کر تو آپ 10% جو اے پیس کا حصہ ہے یعنی کہ 52,16 روپے یعنی کہ ان کو لگ بگ ملیں گے 46,948 روپے دو سال بعد دوستو وشتریت خبر یہاں پہ آپ کی اپنی یوٹیوب چینل راجستان بیروزگار 14,000 پہ بتائی کہ مائلہ سواشتے کارے کرتا کو دو سال تک لگ بگ 15,000 روپے اور ان میں سے NPS کا حصہ مانس ہو جائے گا یعنی کہ 16,000 something 16,000 روپے ملیں گے دو سال بعد میں نے بتایا کہ لگ بگ 33,000 روپے ملیں گے اس کے علاوہ جو جی اے نم بھڑتی وڑے ہیں جن کا پی میٹرکس لیول 11 ہے ان کو دو سال تک 26,500 اور دو سال کے بعد میں لگ بگ 36,000 روپے یہاں پہ میں نے کیلگولیشن کر کے آپ کو بتائیے دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو اپنے دوستو کے ساتھ لائک اور شیئر کرنے میں ملیں اور آپ کے اپنی یوٹیوب چینل راجستان بیروزگار چھاتھشنگ کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے کوئی بھی ڈاوٹ ہوتا ہے دوستو آپ کمنٹ ورکس میں کمنٹ کر کے پوست سکتے ہیں دنما دوستو thank you for watching راجستان بیروزگار چھاتھشنگ موسیقی